نیوزی لینڈ نے سری لینڈ کو تیسری او ڈی آئی میں چھے وکٹو سے ہر آ کر دو سی فرسی سیریز اپنے نام کی تیسری او ڈی آئی میں بھی نیوزی لینڈ کے فاس بولر چھائے رہے سری لینڈ کا صرف ایک سو ستاون رن بنا کے آل آٹ ہوگی اکتالیس عوروں میں شپلی نے تین، ہینری نے تین اور مچل نے تین کھڑڑی کا آٹ گیا ٹوٹلی میں کہتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کی طرف سے بولنگ پرفارمس تھی ایک سو ٹھاون کا ٹارگٹ چیز کرتے ہیں نیوزی لینڈ کا سٹارٹ اچھا نہ تھا پہلے اور میں ہی نیوزی لینڈ کے دو آٹ ہو گئے تھے لیکن بل ینگ اور ہینری نکل نے ایننگ کو سبالہ دیا خاص اور پہ بل ینگ نے شیاسی رن بنائے نوٹ آٹ رہے ہیں ہینری نکل نے بھی بہت اچھا ساتھ دیا اور نیوزی لینڈ جو ہے چھے وکٹو سے میٹ جیت گیا شہین شاہ فری دی کے لیے کو اور ازاز انگلینڈ کاؤنٹی کلیب نوٹنگم شاہی نے شہین شاہ فری دی کو نیکس سیزن کے لیے ڈی ٹی ٹوانٹی بلاس کے لیے جی سائن کر لیا ہے نوٹنگم شاہی سے شہین شاہ فری دی کا معایدہ آنے کے بعد سٹوارٹ براؤڈ نے انسٹارگرام سٹوری پہ بھی شہین شاہ فری دی کو مبارک بات دی ہے معایدہ آنے پر ٹی ٹونٹی بلار جو انگلینڈ کی لیگ ہے جو کہ ہر سال ہوتی ہے اس سال جو ہے شین شایفری دیگو نوٹنگم شاہ نے ٹی ٹونٹی بلار کے لیے سائن کر لیا ہے ویرات کولی شارو خان کی درمیان ہوئی کونٹروورسی کونٹروورسی دونوں نے آپس میں نہیں کی بلکہ شارو خان ویرات کولی فینز نے کیا جو کہ ٹویٹر پہ جا کے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ویرات کولی شارو خان کے فینز کے بھئی ویرات کولی کینگ ہے کبھی کہتے ہیں شارو خان کینگ ہے ٹویٹر نہ ہوا بلکہ کوئی گلی ملے کا پھٹا ہو گیا جو کہ جا کے جس میں جا کے لڑائیاں کر رہے ہیں بل شارو خان اور ویرات کولی کو پتا بھی نہیں ہونا کہ ہمارے فینز جو ایک دوسرے میں آپس میں لڑے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہم دونوں میں سے کون کینگ ہے ویرات کولی نے اپنے ٹین کلاس کی جو مارک شیٹ تھی وہ اپنے ٹویٹر پہ جا کے سوشل میڈیا پہ جا کے اس کی پکچر شیئر کی ہے یہ پکچر کافی وائرل ہوئی ہے مارک شیٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویرات کولی جائے سائنس میں کافی کمزور تھا اور مہت میں بھی کافی کمزور تھا یہ پکچر کافی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ جیمز اینڈرسن نے بابر آزم کے بارے میں دیا بڑا بیان جیمز اینڈرسن نے کہا بابر آزم کو پک کرنے کے لیے میں اپنا پورا بجٹ لگا دے تھا میں نے ایسا کب کہا بابر آزم کو پک کرنے میں لگا دے تھا